آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آسمان پر موجود ہیں یہ عقیدہ کیا اسلامی عقیدہ ہے یا شرکی عقیدہ ہے اور یہ مسلمانوں کے مسلمات کے این مطابق ہے یا اس کے متضاد ہے اس ٹریم کے کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ دن پہلے قادیانیوں کا یہ جو چینل آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ریل اسلام چینل الاسلام.org اوپر لکھا ہوا ہے یہ ریل اسلام چینل کے اوپر ایک دو ڈھائی گھنٹے کا پروگرام ہوا جس میں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ویڈیو ہے جس کے اندر ان کے ڈاکٹر یایہ صاحب نے یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے مسلمات کے خلاف ہے یہ ویڈیو ہم نہیں دکھاتے ایک چیز اور کہ یہ جو چینل ہے اس کے اوپر جب بھی ان کی ویڈیو آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے موجود ہیں گویا پبلک کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ ہم گویا کوئی مسلمان ہیں یا ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے اور اسی لیے کمیٹس میں ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یار یہ چینل واقعی مسلمانوں کا ہے تو ایک تو یہ چینل کو آپ پہچان لیں کہ یہ کادیانیوں کا چینل ہے دوسرا ان کی اس ویڈیو کے جواب میں آج یہاں پہ پوری مدلل گفتگو ہوگی ایسا سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے وہ چوبیس فروری اٹھارہ سو اکانوے تک لوگوں کو قرآن کی آیات پڑ پڑ کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا پچیس فروری اٹھارہ سو اکانوے کو وہ لو دھیانے میں مولانا بطالویرہ مولانا کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ایک آیت دکھا دو جس سے یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ایسے بندے کا کیا علاج ہو سکتا ہے میں گیا ان کی لائیو سٹیم پر تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کوئی مسلمات سے چیز ایسی پیش کی ہے جس پہ میں سوال کرو آپ کہتے ہیں سوال کریں سوال کریں کہتے ہیں نہیں پھر بھی کوئی سوال کریں میں نے کہا چلے سوال کر دیتے ہیں میں نے کہا بھئی آپ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں جس دن نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام فوت ہوئے تھے اس دن تک صحابہ کا قیدہ کیا تھا اس کا جواب دے دیں اللہ گواہ ہے ابھی بھی ان کی وہ لائیو سٹیم کی ویڈیو موجود ہوگی یوٹیوب پر فیس بک پر جا کر دیکھیں ذرا فَبُحِتَ اللَّذِي قَفَرْ قَمِصْدَاقْ بَنْ گئے پانچوں مربی ایسے جیسے سام سنگیا ہے میں نے کہا بتاؤ سینا جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام فوت ہوئے اس دن تک صحابہ کا قیدہ کیا تھا دوسری بار میں نے دھورائی اچھا آپ کا سوال آگیا کرتے ہیں کسی بھائی سے پوچھتے ہیں پیسری بار پھر میں چوتھی بار میں نے سمجھا کہ یہ نہیں بولیں گے میں نے چوتھی بار ذکر کیا میں نے کہا یار آپ کے مرزا صاحب لکھ کر گئے ہیں کہ جس دن نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام فوت ہوئے اس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی چار پئی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا کہ خبردار اگر کسی نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں وہ ایسے ہی آسمان پر چلے گئے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی نے یہ بات کہی میں اس کی گردن اڑا دوں گا یہ ایسے ہی آسمان پر چلے گئے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا میں نے کہا یہ پھر ان کو سمجھائی ان کا اچھا چلو ایسے کر لیتے کہتا ہے نہیں نہیں آپ نے مرزا صاحب کا نام کیوں لیا آپ مرزا صاحب میں نے کہا یار مرزا صاحب کا نام تو مجھے پتا ہے آپ نہیں سننا چاہتے ہیں میں نے تو آپ سے مرزا صاحب کا نام لیے بغیر سوال پوچھا ہے آپ کو سام سنگیا ہے گن دو نوقات کی طرف جو آمن نظیر بھائی کی گفتگو سے کشیب کی ہیں آمن نظیر بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ چیختے رہے ہیں اپنی سٹریم کے اوپر کہ جناب آپ حیاتے عیسیٰ کی کوئی ایک آیت کوئی ایک آیت لے ہیں کوئی ایک آیت لے ہیں بڑا زور ڈالا انہوں نے دو گھنٹے کی سیم کے اندر تو نیچے بھی ہمارے احمدی بھائی پیارے معصوم شریف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے نہیں دی کسی نے بھی آ کر تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کاش آپ ٹائم ٹریول کر کے مرزا صاحب کی اس زندگی میں چلے جائیں نا جو براہین احمدیہ کا دور تھا ٹھیک ہے نا جی براہین احمدیہ تو یہ مرزا صاحب سے آپ سوال کرتے نا کہ ایک آیت نکال کر دیں جسے ہیاتے عیسیٰ صاحبت اور رفعہ آسمانی اور بعد نزولے من السما صاحبت ہو استعارے میں بڑے حدر و احترامن کہہ رہا ہوں مذرک کے ساتھ اس کو پروڈیسر صاحب آپ بی بھی کر سکتے ہیں استعارے کے رنگ میں مرزا صاحب نے اتنے جوتے مارنے تھے نا آپ کو کہ آپ نے کبھی کسی سے دوبارہ یہ سوال نہیں کرنا تھا نمبر ایک نمبر دو اگر اگر یہ بالفرد مان بھی لیا جائے کہ آپ نے دو گھنٹے اس سوال کا تقرار کیا جناب بتائیں 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 تو آپ میں سے کوئی ایک مربی اپنے وفات عیسیٰ ادھر سے لے کر فلسطین اور ادھر قبر کشمیر تک کوئی ایک آیت سے ثابت کر سکتا ہے کسی ایک آیت سے ثابت کر سکتا ہے چاہے اس قرآن ان کے چلیس پارے نکال لائیں آپ آپ ثابت کر سکتے ہیں اسے ماذرت کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے میرے پیارے احمدی بھائیو محض اللہ کے فضل و کرم سے اس طرف بھی تو توجہ کریں کہ آپ کے عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں مارکٹ کے اندر کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو میں اب بغیر کسی تاخیر کے اپنے نکات کی طرف چلتا ہوں ان کی جو سٹریم ہوئی تھی جس کے جواب میں ہم چل رہے ہیں وہ ہے مسلمات یعنی حیات عیسیٰ ناظرین کے لئے آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ عام یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں سلیب پر نہیں چڑھائے گئے تھے آسمان پر زندہ ہیں قرب قیامت ان کا نزول ہوگا جیسے ہی امام مہدی آئیں تو اس تناظر میں عضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے یہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا یہ مسلمانوں کے مسلمات سے متضاد ہے مسلمات کسے کہتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس ڈاکٹر یاہیہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو سٹریم کیا نا یہ سٹریم اپنے موجو کے اعتبار سے ہی منحدم ہو جاتی ہے اگر آپ مسلمات کو سمجھ لیں تو میں پوڈیسر صاحب کو کہوں گا درہا حوالے سکرین پر پہلا حوالہ دکھائیے گا یہ کتاب ہے التعریفات مسلمات جو ہے نا مسلمات اب میں اس کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں مسلمات کہتے کسے ہیں تاکہ پتہ چل دے یہ امام الجرجانی معروف ہیں جو علم الاسطلاحات کے ماہر مانے جاتے ہیں ان کی کتاب ہے التعریفات علم الکلام میں علم المنطق میں علم البلاغہ میں علم الفساہہ میں علم الاصول میں علم الحدیث میں علم الاسطلاحات میں جس کو آرٹسٹک اور ٹرمنالوجی کی سائنس کہتے ہیں یہ کتاب ہے ان کی التعریفات اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے مسلمات کسے کہتے ہیں سکرین پر میرے پاس تو بفر ہو رہا ہے تو میں پڑھتا ہوں بغیر کسی تاخیر کے کہتے ہیں المسلمات یلو کلر کا ہائیلائٹڈ آپ کے سامنے آ جائے گا المسلمات قضایہ تسلمو من الخسم مسلمات کہتے ہیں ایسے پرمیسز کو قضایہ کہتے ہیں قضیہ منطق کے اندر کہتے ہیں پرمیسز کو پسا آپ ایک آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں جو کہ انکمپلیٹ ہوتا ہے اور پھر دوسرا ایک انکمپلیٹ آرگیومنٹ اس سے مل کر ایک کمپلیٹ آرگیومنٹ تشکیل دیتا ہے جس کو کہتے ہیں قضیہ پرمیسز تو پڑھتے ہیں میرے خیال سے شاید چلے گئے ہیں یہ آج آتے ہیں تو وہ سکرین پر دکھائیں گے جی بہت شکریہ اب سکرین پر آگیا ہے بشک کتنی رہنے دیں فل اگر نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں عوام اس کو روک کر دیکھ سکتے دیکھیں المسلمات قضایا تسلیمو من الخسم مسلمات کہتے ہیں ایسے پرمیسز کو ایسے آرگیومنٹ کو جو من الخسم کنفلکٹ سے ڈسپیوٹ سے اور ڈیفرنسز کو ڈیفرنشیٹس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرتے ہیں یعنی آپ اپنی گفتگو کے اندر ایسے آرگیومنٹس کو رکھتے ہیں جو ختم کرتے ہیں اختلافات کو وَيُبْنَ عَلَيْهِ الْقَلَامُ اور ان پر کلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے مسلمات پر یعنی ایسے پرمیسز پر آگے اس کی میں ایک اور ڈیفنیشن دوں گا اچھی جس کو کہتے ہیں اڈمیٹڈ پرمیسز یعنی پوسچولز بھی ان کو کہتے ہیں لوجک اور فلسفی کی زبان کے اندر مگر یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمات کہتے ہیں ان قضیات کو جو کہ اختلافات کو ختم کرتے ہیں اور ان پر کلام کی بنیاد اس لیے رکھی جاتی ہے لدفعی ہی تاکہ یہ اختلافات کو مٹا دیں یعنی اور پھر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمات چاہے دو پارٹیز کے اندر اختلاف ہو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے اندر اختلاف ہو تو جب وہ پارٹیز اپنے مسلمات مقرر کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے اختلافات حال ہونا شروع ہو جاتے ہیں ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اختلافات نہیں رہتے اس کو کہتا ہے مسلمات اچھا یہ ہو گئی definition اب آگے چلتے ہیں میں بتاتا ہوں مسلمات بنتے کیسے ہیں یہ یہاں انہوں نے مثال بھی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہاں انہوں نے مثال بھی دی ہے اچھا اس کو تھوڑا سا نیچے کریں تسلیم الفقہہ پورا حوالہ نیچے نہ کریے گا آخری حوالہ جو میں دکھانا چاہتا ہوں فنقولو کے بعد اور تھوڑا سا نیچے کریں کہ مسلمات جب پیش کر دی اور نیچے بس یہاں یہ جو یلو ہے بس یہاں فنقولو لہو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فقہہ میں یا جو اختلافات ہوتے ہیں نا عوام کے اندر اس میں جب اہل علم بیٹھ کر اختلافی موضوعات پر بات کرتے ہیں تو جب مسلمات پیش کر دیے جاتے ہیں نا قد ثبتہازہ فی اصول الفقہ وَلَا بُدَّ أَن تَخُزَحَهُنَا کہتے ہیں مسلمات ان دلائل کو کہتے ہیں جب وہ پیش کر دیے جائے نا اس کے بعد رہے فرار نہ رہے رہے فرار نہ رہے اچھا یہ ہوتا ہے مسلمات آگے آجیں اب میں اس روشنی میں یہ صرف آپ سمجھ لیں کہ مسلمات کہتے ہیں کسی ہیں اور یہ بنتے کیسے ہیں نیک دیفینیشن میں آپ کو پتا چلے گا اگلی کتاب ہے آگے آجیں اگلی کتاب ہے یہ ذرا رکیے گا تھوڑا موسو آتو کشاف آگے چلیں انسیکلوپیڈیا انسیکلوپیڈیا ہے یہ آرٹسٹک اور ٹرمنالوجیز کی سائنس کا اسطلاحات الفنون والعلوم ٹھیک ہے یہ دوسری جلد ہے اس کا حصہ جو ہے سواد اور یا میں آپ نے میم نکالنا ہے بس اس کو تھوڑا سا زوم آٹ کریے جی بہت شکریہ یہ دیکھے آگے ہیں لوجک کی زبان میں کہتے ہیں زوئیمز یا پوسچولیٹس مسلمات کو کہتے ہیں ایسے آرگیومنٹس کو جو ایڈمیٹڈ پرمیسز ہوں ایڈمیٹڈ پرمیسز ایسے آرگیومنٹس جن سے راہ فرار اختیار نہ ہو سکے جن پر اچھا اب یہ میں آپ کو بتانے لگوں اگر آپ لوجک کی اریجنل بکس میں جائے نا میں اس کو ڈیٹیل میں لے کر جانا چاہتا تھا مگر میں نے مسلمات ہی رکھا کیونکہ ان کے لئے تھوڑے مشکل ہو جائے گی مربیوں کے لئے اسی چیز کو سمجھنا تو یہ میں احمدی بھائی جو ان کو خصوصا سمجھانا چاہتا ہوں یہ یاد رکھیں کہ جو ایڈمیٹڈ پرمیسز ہوتے ہیں لوجک کے اندر یہ جو پاسچولیٹس ہوتے ہیں ان کو کسی خارجی ایکسٹرنل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی مسلمات کہتے ہیں سلف ایویڈنٹ آرگیومنٹس کو ایسے آرگیومنٹس کو کہ جن کے لئے ایکسٹرنل ایویڈنس کی ضرورت نہ پڑے ان کا انٹرنل اور اتنے سلف ایویڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کے لئے بیرونی طور پر کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی یہ میں نے کیوں کہا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ یاد رکھیں کہ مسلمات کو سمجھنے کے لئے خارجی دلیل کی ضرورت یعنی اس اعتبار سے کہ اس کو مکمل کرنے کے لئے خارجی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی یہ یاد رکھیں مسلمات اس کو کہتے ہیں تو یہ مسلمات سے متضاد عقیدہ ہم ابھی آگے دکھائیں گے کس کا ہوت تو یہ اب میں اس کو عبارت پڑھنے لگوں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے مگر انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ آرگیومنٹس کا پرمیسز کا ایسا مجموع ایسی کٹیگری ہوتی ہے از زنیہ تھی جو کہ ڈیفینیٹ نہیں ہوتی ڈیفینیٹ نہیں ہوتی زنی کہتے ہیں ایسے دلائل کو جو within itself ایک دوسرے کو self-evident کرتے ہیں یعنی ایک کٹیگری ہوتی ہے مثلا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو تقویت دیتی ہے تیسری آیت چوتھی کو تقویت دیتی ہے یعنی پورا قرآن ایک دوسرے کو اتنا self-evident کرتا ہے کہ یہ admitted premises بن جاتا ہے postulate بن جاتا ہے exam بن جاتا ہے جس کو مسلمات کہتے ہیں اور یہ پھر مسئلہ حل کرتا ہے اب یہ تعریف سمجھنے کہ یہ کیسے بنتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر یہ آہستہ 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 ابرتے ہیں اور self-evident بن جاتے ہیں اور یہ ایک مکمل شکل اختیار کر جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں مسلم اور میں نے آپ کے سامنے رکھا جو admitted premises ہوتے ہیں یا zائمز ہوتے ہیں postulates ہوتے ہیں ان کو external evidence کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ سمجھ لینے کے بعد کہ مسلمات یہ ہوتے ہیں اب میں احمدی بھائیوں سے خصوصاً یہ میری گفتگوئے احمدی بھائیوں سے ہے کیونکہ مسلمان تو سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لئے سمیں نہ باتا نہ ہے یہ چونکہ تعویلات اور تعویلات اور استحاروں پر چلتے ہیں اور ایک من مانے نبی کی گفتگو سنتے چلے جاتے ہیں ان کی تعویلات من مانی تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا احمدی بھائیوں آپ کے نزدیک قرآن مسلمات میں سے ہے یقیناً یس اس کا جواب ہاں میں ہوگا اگر قرآن آپ کے نزدیک مسلمات میں سے ہے تو کیا قرآن کو اپنی بات تسلیم کروانے کے لئے ایکسٹرنل ایویڈنس کی ضرورت ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مسلمات میں سے نہیں ہے according to the definition logical definition قرآن اپنی اتنا self evident ہے کہ اس کو ایکسٹرنل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے اب یہ میں نے کیوں کہا ہے مرزا صاحب سے پہلے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جمیل لوگ جو ہیں ان سے یہ عقیدہ حیات مسیح کا چھپا رہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن اس وقت مسلمات تھا یا نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ مرزا صاحب کی زندگی میں جب حیاتے مسیح کا عقیدہ پر یعنی اثان لفظوں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لئے یہ اضافت ختم کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کی زندگی میں جب اللہ نے ان پر الہام کے ذریعے یہ واضح کیا احمدی بھائیو کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تب وہ آیتیں جو قرآن کی ہیں وہ مسلم ہوئیں اس سے پہلے وہ مسلم نہ تھیں تو تب بھی قرآن کے اندر نق ثابت ہوتا ہے تب بھی قرآن مسلم نہیں رہے گا یعنی حیاتے وسیق حیاتے مسیح کا عقیدہ اگر آپ مرزا صاحب سے آنے پہلے جو افراد اور علماء اور اصحاب اور طبع تابعین گزر چکے ہیں اگر وہ حیاتے مسیح کا عقیدہ رکھتے تھے اور آپ یہ کہیں وہ مسلمات سے متعزاد تھے تو یہ عقیدہ احمدی بھائیوں کا خود قرآن کے مسلمات میں سے ہونے کو مشکو کر دیتا ہے سمجھیں بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں یعنی مرزا غلام عبد قادیانی صاحب کا یہ ماننا کہ آج سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ حیاتے مسیح کے قائل تھے مجھ پر یہ راز کھولا گیا ہے اور چونکہ احمدی بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ یہ حیاتے عیسیٰ کا عقیدہ مسلمات سے متعزاد ہے اور سب سے بڑا مسلمات کون ہے قرآن تو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن تب تک اس عقیدے کے بارے میں مسلم نہ ہوا جب تک مرزا صاحب نہ آئے تو یہ ماننا پڑے گا کہ تیرہ سو صدیوں تک جتنے علامات جتنے مجددین اصحاب تبع تابعین گزرے ہیں وہ نامکمل قرآن کو نامکمل جی میں ختم کر رہا ہوں بس میں اس کے بعد سچارہ وال وہ نامکمل مسلم کو لے کر چلتے رہے ہیں اور یہ ایک irrational illogical argument ہے اس لئے یاہیہ صاحب کو کہوں گا کہ اپنا موضوع جب بنانے لگیں تو تھوڑا سا جو آپ مریض کو کوئی دبائی میں بڑے بہترام میں کہوں گا تھوڑا سا ہوش کر لیا کریں یہ قرآن کے اوپر اتراز ہے تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن مسلم ہے کہ نہیں تو آپ کا عقیدہ ہے مسلمات کے متضاد اب آگے پروڈیسر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اب میں حوالے بلا تاخیر پڑھتا چلا جاؤں اب میں احمدی بھائیوں کے لئے قرآن حدیث سے نہیں مرزا صاحب کی کتاب سے ایک مسلم سامنے رکھوں گا مرزا صاحب کی کتاب نہ وہ قرآن ہوگا نہ حدیث مرزا صاحب کی بھی ایک definition تھی مسلمات کی روحانی خزائن جلد چودہ ایام السلح صفحہ دو سو اٹھانوے تونائنٹی ایٹ ہائلائٹڈ عبارت ذرا زوم کیجئے گا عوام کے سامنے مرزا صاحب یہاں قوموں کے اندر کس طریقے سے جو مسلمات بنتے ہیں اس کی طرف توجہ فرما رہے ہیں یہ مسلم مرزا صاحب کہتے ہیں کیسے مسلمات بنتے ہیں کہتے ہیں ہمیں اس بات کو اول درجہ کی دلیل قرار دینا احمدی بھائی خصوصاً توجہ فرمائیں ہمیں اس بات کو یہ مرزا صاحب کا اقیدہ آگیا مسلمات کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں اس بات کو اول درجہ کی دلیل قرار دینا چاہیے کہ ایک قوم باوجود ہزاروں اور لاکھوں اپنے افراد کے پھر ایک بات پر متفق ہو یعنی قومیں یعنی قومیں جو ہوتی ہیں مختلف اللسان ہوتی ہیں مختلف التہذیب ہوتی ہیں مختلف السقافہ ہوتی ہیں مختلف اللون اور السنہ ہوتی ہیں ایک قول پر متفق رہے ہیں تو یہ اول درجہ کی دلیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسلمات اول درجہ کی دلیل اگلے والے پر آجیں اب یہ مسلمات بن رہی ہیں قوموں کے اندر حوالہ ذرا اوپر سے دکھائیے صفحہ تاکہ جو ہمارے احمدی حضرات ان کو پتا چلے میں کونسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اوپر سے دکھائیے ذرا جی روحانی خزائن جلد تین صفحہ تین سو ننیانوے ازالہ اوہام حصہ دوم تری نائنٹی نائن پیج آج ہے ذرا نیچے ہائلائٹڈ بارد اس میں مرزا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ قوموں کے اندر جو مسلمات بنتے ہیں ان کی پہلی شکل ہوتی ہے تواتر یہ دیکھیں کہنے لگے ہیں ہندووں کی قوموں کے حوالے سے بتائیں گے اور وہ کیسے تشکیل پہلے عقیدہ تھا قوموں کا ایک بات پر متفق ہونا اب یہ ہے کہ تحریروں کے ذریعے تحریروں کے ذریعے بکس کے ذریعے عقیدوں کا تواتر کی شکل اختار کرنا کہتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کی تواریخ کی روح سے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے جیسا کہ ہندووں کے بزرگوں رام چندر اور ترشن وغیرہ کا جو تواتر کے ذریعے سے ہی ہم نے قبول کیا ہے وہ تحقیق و تفتیش تاریخی واقعات میں ہندو لوگ بہت کچھے ہیں مگر باوجود اس کے مگر باوجود اس قدر تواتر کے جو ان کی مسلسل تحریروں یہ قابل ہے غور احمدی بھائیو وہ ان کی مسلسل تحریروں مسلسل تحریروں تیرہ سو سال کے علماء کی مسلسل تحریروں یہ میں آپ کو جگانے کے لئے کہہ رہا ہوں پایا جانا ہرگز یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ راجہ رام چندر اور راجہ کرشن یہ فرضی ہی نام ہے یعنی مرزا صاحب نے یہاں کہا کہ تواتر بنتا کیسے ہے کموں کے اندر اب اس تواتر کو وہ مسلمات کہتے ہیں اگلے والے پر آجیں میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں جی اگلا حوالہ روحانی خزائن جل تین کسی گفتگو کو آگے وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ جب تواتر جو ہے نا وہ آگے چلتا ہے تو وہ کیا شکل اختیار کر جاتا ہے روحانی خزائن کا یہی حوالہ جو اوپر پڑھا ہے نا اس کا صفحہ نمبر چار سو آپ نے اگلا پڑھ لینا ہے کہتے ہیں پس یہ کمال درجے کی بے نصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ ایک لخیق لخیق تمام عدیسوں کو ساکت الاعتبار سمجھ لیں اور ایسی متواتر پیشین گوئیوں کو یہ مرزا صاحب ایک چانٹا رسید کرنے لگے ہیں چند لوگوں کو کل جسپیم کے پر بات کر رہے تھے متواتر پیشین گوئیوں کو جو خیر القرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھی یہ چانٹا ہے اس مربی کو جو کہہ رہا تھا کہ جناب یہ تو بعد کے عقیدہ داخل ہوئے ہیں یہ تو پہلے تھے ہی نہیں مرزا صاحب یہاں کیا کہہ رہے ہیں متواتر پیشین گوئیاں جو خیر القرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھی اور مسلمات میں سے اسلام گئی تھی یہ بلو ذرا لے لیں اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھی یعنی مرزا صاحب نے کیا کہا قوموں میں تواتر اور تواتر تشکیل دیتا ہے مسلمات کو یعنی مرزا صاحب کے ہاں تواتر مسلمات میں سے ہے مرزا صاحب کی سقیدے کے خلاف جا رہے ہیں مسلمات کے یہ بات پشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پشیگو ایک اول درجہ کی پشیگوی ہے جس کو سب نے بالتفاق قبول کر لیا ہے تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے انجیل بھی اس کی مصدق ہے انجیل بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے اس کو میں نے آئیلیٹ پتا کیوں کی ہے کیونکہ انجیل کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ آئیں گے اور آسمان پر زندہ ہے اب مرزا صاحب نے یہ کہا کیا کہا ہے تواتر مسلمات اول درجہ کی پشیگوی خیر القرون کے زمانے میں اول درجہ سے تمام مسلمان ممالک میں پھیل چکی تھی انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی ہے تو انجیل کا عقیدہ کیا ہے انجیل کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور آسمان سے بجس میں بجس میں بشری نازل ہوں گے قرب قیامت اگلے والے پر آجائیں اب میں اختتام کرنے لگوں اس بات کا روحانی خزائن جلد تیرہ صفحہ دو سو چھے اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اس مسلمات کے ہوتے ہوئے تواتر ہوتے ہوئے مرزا صاحب کیا فتوہ رکھنے لگے ہیں کیا کہنے لگے ہیں ان کی زبان میں سنیں کہتے ہیں یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سے اس پیشگوئی کا انکار کرے اس کے کفر کا اندیشہ ہے کیونکہ متواترات سے انکار کرنا گویا اسلام کا انکار ہے متواترات سے انکار کرنا اسلام کا انکار ہے متواتر کیسے بنتے ہیں قوموں کی مسلسل تحریوں سے مسلسل تحریریں کیسے بنتی ہیں قوموں کے ایک قول کے اوپر متفق ہونے سے اور وہ کیا بنتی ہیں مسلمات تیرہ سو سال تک مسلمانوں کا کیا کیدہ رہا خود بقول مرزا صاحب براہین احمدی ان کا اپنا کیدہ رہا جو آگے بھائی سابل کریں گے تو متواترات کا انکار کیا ہوا اسلام کا متواتر کیا ہے مسلمات مرزا صاحب کا کیدہ کس کے متضاد ہوا مسلمات کے احمدی بھائیو ہوش کرو میری وفا کو دیکھ کر میری گفتگو کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر بہت شکریہ آجائے